اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کی طرف سے آپ کے لیے ایک نیلت ہوتے کا ان کے کعپر سلفیٹ کا ایک اکسیری جو بسم ہے جو کشتہ ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تو نئے آنے والے جو حضرات ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہمارے جو ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو جی یہ جناب کعپر سلفیٹا نیلت تو تھائیس یہی کمپنی کا تو یہ ہم لیں گے بارہ گرام تک یہ جناب آٹھ گرام ہو گیا نو تو یہ ہو گیا جناب بارہ گرام تو یہ دیکھ لیں جناب یہ کپر سلفیٹ گنیلت ہوتا ہے اور آج ہم آپ کو اس کا ایک اکسیری کشتہ بنا کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کشتے کو دیکھ کے اور اس کشتے کو بنا کے آپ انشاءاللہ ضرور آپ کا جو دل ہے وہ خوش ہوگا اور آپ اس سے ہزاروں جو کام ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سرینج ہے جو ٹیکہ ہے انجیکشن تو ہم نے یہ جو نیلت ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سلفیرکیسڈ جو کہ میرے پاس جو ہے نا وہ تو کوریا کمپنی کا ہے تو اب ہم اس میں نا وہ ڈالیں گے تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ میں لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو جی اب ہم اس میں سلفیرکیسڈ جو گندہ کا تیزاب ہے وہ اب ڈالیں گے یہ ہم نے ڈالنا ہے جی سو گرام تیزاب تو یہ جو میں نے اس کا وزن کیا ہوا ہے یہ انجیکشن کا تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس انجیکشن ہے اس میں اگر آپ پچاس یہ پچاس سیسی تک یعنی کہ پچاس ایمل تک اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ وزن کو اوپر ایک سو دو گرام ایک سو تین گرام یہ ہمارے ترازو کو اوپر یہ وزن دیتا ہے کیونکہ گندہ کا جو تیزاب ہوتا ہے وہ باری ہوتا ہے تو اگر آپ سو ایمل لیں گے تو یہ آپ کا تقریبا دو سو دس دو سو پندران جو انبو گرام بن جائے گا تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم لے لیتے ہیں جی تیزاب یہ پچاس کے نشان تک دیکھ لیں یہ ہم نے انجیکشن کو بر لیا یہ بڑے والا انجیکشن ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ڈالیں گے تو یہ دیکھتے جائیں تو آپ تیزابوں کا جب بھی کام کریں تو بڑی حفاظت کے ساتھ بڑی اتیاط کے ساتھ کریں اور پھر یہ جو گندہ کا تیزاب ہوتا ہے یہ کافی صحت ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پہلے تھوڑا اس وجہ سے ڈال کے چیک کرنا چاہیے تاکہ کسی تیزاب کے ساتھ کوئی جو چیز ہے وہ ریاکشن تو نہیں کرتی اس نے ریاکشن وغیرہ نہیں کیا تو اب ہم اس میں مزید یہ ڈال دیتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں نا کہ کافر سلفیر جو نیلت ہوتا ہے کوئی بولتا جی اس کو دودھ میں مسافہ کر لو کوئی بولتا اس کو چونے کے پادی میں مسافہ کر لو کوئی بولتا جناب اس کو دعی میں مسافہ کر لو تو آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسافہ کس طرح سے ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز مسافہ ہوتی ہے تو وہ سفیدی کی طرف چلی جاتی ہے یعنی کہ اس میں سے جو ہے نا یہ کافی سارا جو اس کی اگل عادت سمجھ لیں یا اس میں کوئی اور جو اس طرح کی چیز ہے وہ انشاءاللہ اس سے نکل جاتی ہے تو یہ ہم نے بارہ گرام لیا تھا تو بارہ گرام میں سے ہمیں یہ مسافہ جو شدہ ہوگا نا ہمیں یہ جو کشتہ ملے گا یہ تقریباً آٹھ گرام تک ملے گا چار گرام اس میں جو کسافتیں یا اور چیز جو ہوگی وہ بعض دفعہ نکل بھی سکتی ہے کیونکہ چیزیں اتنی میاری نہیں آتی بازار میں تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے ناکام ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ حالس نہیں ملتی تو یہ دیکھ لیں جناب یہ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ناچھی طرح سے جو آپ کا نیلت ہوتا جو کابرسل پیٹ ہے یہ اس میں ڈوب جائے تو یہ جناب اس میں نا اچھی طرح سے ڈوبنا چاہیے یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ اس میں سو گرام ڈالیں اگر یہ آپ کے پاس اگر ڈلی ہے اگر وہ نہیں ڈوب رہی تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بس پھر اس کو اڑانے میں جو ہیں وہ بڑی دکت آتی ہے تقریباً یہ تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں اس کو ریجن تر اڑانے میں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ ڈالا ہی ہے تو یہ کس طرح اس کا کلر جو ہیں یہ سفیدی مائل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں جناب ابھی ہم آپ کو تھوڑے یہ قریب کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ تیضابِ گندک میں ہم نے ڈال دیا جناب کا پرسل فیٹ نیلت ہوتا اب ہم اس کو جو ہے نا وہ تقریباً چوبیس سے چھتیس گھنٹہ تاکہ اس کو رکھیں گے تو یہ چند گھنٹوں کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے یہ دیکھ لیں یہ کس طرح یہ مصفہ ہو جکا ہے تو یہ کالا سا اس میں کچھ گاد بغیرہ پڑ گی تو میں یہ تیضاب کو ایک بار چینج کروں گا تو پھر اس میں نیا جو ہے نا وہ سو گرم تیضاب جو ہے وہ ڈالوں گا یہ دیکھیں اس کا کیا حرزلٹ ہے جناب یہ دیکھیں جناب یہ چھتیس گھنٹے کے بعد اس کا کیا حرزلٹ ہے دیکھیں ذرا اس کو یہ دیکھیں جناب یہ میں نے نا تیضاب بدلی جب کیا جب اس کو تبدیل کیا تو اس میں سے تھوڑا جو نیلہ تھو تھا تو وہ جو گلا ہوا تھا تیضاب میں وہ بھی تھوڑا سا نا مجھ سے ضائع ہو گیا تو لیکن یہ دیکھیں یہ سفید ہو چکا ہے یہ آپ کا مصفحہ ہو چکا اب آپ یہاں سے اگر کسی دابو میں اس کو پکائیں گے تو یہ پھر بھی آلہ سے آلہ رزلٹ آپ کو دے گا تو یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کتنا شاندار جو ہے نا وہ ہمارا جو نیلت ہوتا ہے وہ بن چک ہے اب ہم باہر آگے ہیں جنگل کی طرف تو یہ ہم نے آگ جلائی ہے تو یہ تیضاب گندر کا آبادی سے دور جا کے اڑانا چاہیے اس سے بہت زیادہ جو انہوں وہ ذریلہ جو دنیا ہے وہ نکلتا ہے تو اس وجہ سے نا آپ کیمیا کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی حیال رکھیں ان کی صحت کا بھی حیال رکھیں اپنی صحت کا حیال رکھیں تو یہ جناب ہم نے اس کو ریجن تر چولے کو اپر جو ہے وہ چڑھا دیا ہے تو ابھی یہ در ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے تو ابھی ہم اس کا بھی کوئی نہ جگار لگاتے ہیں تو یہ در ساتھ میں یہ روسہ ہے یہ بیکڑ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ نا توڑ کے تو تھوڑا تھوڑا سائنوں کو اوپر ڈال دیا تاکہ اس کی جو ہوا ہے وہ کچھ اس کو کم لگے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے ہوا کو تھوڑا سا روکنے کا بندوبست کی ہے یہ پائے رہے ہیں ہیدھر کوئی چیز اتنی زیادہ مجسر بھی نہیں ہے تو ہم آبادی سے کافی دور آئے ہیں یہ دیکھیں جناب اس میں دعا نکلنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو چلیں اس وقت تک جب تک یہ بنتا ہے ہم آپ تھوڑا سا اپنا علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب دیکھیں جی یہ ہمارا علاقہ ہے یہ دیکھ لیں جناب یہ پہاڑی دیکھ لیں اور یہ یہ اصل میں نا رات کو صبح و دس بجے تک جو ہے وہ زیادہ بارش ہوئی ہے تو یہ جو ندی ہے اس میں پانی بھی دیکھیں آ چکا ہے یہ پانی سے بھر گئی ہے یہ جناب دیکھیں موسم بھی بہت پیارا ہے یہ جناب میرا علاقہ ہے یہ کافی دور ایک گاؤں ہے یہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ پانی دیکھ لیں تو یہ دیکھیں جناب آج کا جو موسم ہے وہ بہت پیارا موسم ہے سوانہ موسم ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھ کے آپ دوستوں کے لیے ہم یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دوستوں کی فرمائش تھی تو میں نے سوچا چلے ساتھ میں روزہ بھی گزرتا جائے گا اور ساتھ میں ہم کام بھی کرتے جائیں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھ لیں جناب اس میں سے ابھی کافی تیز دعویٰ نکلنا شروع ہو چکا ہے تو جی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ایک پیارا سا حبزور سا کمنٹ بھی کر دیں یہ لائک کرنے میں جناب آپ کا ہاتھ دکھے گا نہیں یہ آپ ٹینشن نہ لیں تو یہ دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو اور وہ دعائیں دے تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو ہے نا یہ بس مکمل ہونے کو ہے یہ جناب ہمارا جو تیضاب ہے یہ تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کے بعد خوشک ہو چکا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ سفید کشتہ بن چکا ہے یہ دیکھ لیں تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ اس میں جب یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے یہ ٹھنٹا ہو جائے تو آپ نے اس میں گیارہ بار سو سو گرام تیضاب کو اڑانا ہے تو جب آپ اس کو اڑا لیں گے تو یہ آپ کا شاندار اللہ قسم کا کسیری کشتہ بن جائے گا تو پھر آگے بھی اس کا جو استعمال ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں کہ یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ سفید جو کشتہ ہے میں نے اس میں سے ایک بار اڑایا لیکن اس میں مزید اڑاؤں گا لیکن آپ بھی آپ جب بھی یہ عمل کریں تو آپ اس میں گیارہ بار اڑائیں کہ تو یہ آپ کا کسیری کشتہ بنے گا تو یہ آپ بنائیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ